موسیقی بس ہے انہی کی کمیونٹی کے جو کہ روزانہ انہیں لے کر آتی جاتی ہے پلاننگ کی گئی ان کو آج کلنگ کی گئی ان معصوم افراد کی اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو ابتدائی ایام تھے پاکستان کی جو پاکستان کی جب پیدائش ہوئی برے سغیر پاکوہن سے پاکستان علیدہ ہوا تو پاکستان کو چلانے میں اس اسماعیلی کمیونٹی نے بہت اچھا کردار ادا کیا اور بڑا کوپریٹ کیا پاکستان کے ساتھ لیکن آج انہی کمیونٹی کے جو افراد تھ ان کو کلنگ کا نشانہ بنا گیا پینتالیس افراد جن میں مرد و خواتین شامل ہیں وہ جانبہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ پچیس افراد زخمی بتایا جاتے ہیں کافی کی حالت کرٹیکل بتایا جاتے ہیں بیس میں بچے بھی شامل ہیں اور سوہ نو بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد آرمی شریف جو ہیں وہ اپنا سری لنکا کا دورہ منسوک کرتے ہیں کراچی چلے جاتے ہیں شام میں وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی پہنچتے ہیں وہاں پر ہنگامی اجلاس ہ ہوا ہے اور اجلاس میں فیصلے کیے گئے کچھ اہم فیصلے کیے گئے تمام تر صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ مسلمین دون سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے آصف باجوا صاحب موجود ہیں باجوا صاحب بہت شکریہ تشریف لائے آپ اس کے ساتھ ساتھ اکرم چودری سینئر تجزیہ کار ہمارا ساتھ دیں گے اس کے ساتھ ساجد گل صاحب بہت شکریہ گل صاحب آپ تشریف لائے چود صاحب سانہ پشاور کے بعد تمام صوبوں نے ایک پلاننگ کی تھی کہ دہشت گر بادوں کے لیے زیرو ٹولرنس ہے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے گوڈ اور بیڈ کا کوئی فرق نہیں رہ گا اور پنجاب میں بڑے اچھے دمات کے گئے مسلمین نواز کی حکومت کی جانب سے ایلیٹ فورس بنائے گئی پاسنگ آر پریٹ بھی ہو گئی بہتر انتظامات دیکھنے میں ہے کے پی کے بات کریں تو خاصی انہوں نے بھی پولیس کا نظام بہتر کیا لیکن سندھ میں کوئی اچھے انتظامات دیکھنے میں نہیں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ جس طرح دہشت گردوں نے آج پور امن شہری لوگوں کو ایک فرقہ پرستی کو بنیاد بنا کے آغا خان کی اسمائلی جو کمیونٹی ہے ان کو ایک پلان کر کے قتل کیا ہے شہید کیا ہے یہ آج پاکستان کی تاریخ میں کراچی کی تاریخ میں ایک سیاترین دین ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پنجاب کے پی کے سندھ والے سب لگے ہوئے ہیں دیکھیں کراچی میں تو اس سے پہلے سب سے پہلے جو اپریشن ضربی عزب ہے اس سے پہلے بھی کراچی میں اپریشن شروع کیا گیا ہوا ہے بوریو کو بھی نشانہ بنا جاتا رہا وہاں پہ ہر طبقے کو دیکھیں ٹارگٹ کلنگ وہاں پہ ہوتی رہی بطا خوری ہوتی رہی سارا کچھ تھا کچھ حد تک جو بطا خوری تھی اور ٹارگٹ کلنگ تھی آج تقریباً لاسٹ ہفتے پچھلے ویک میں وہاں تقریباً چار جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلرز ہوئے ہیں جو کمی بھی آئی کمی دیکھنے میں آئی لیکن یہ جو آج دیکھا گیا نا جو میں نے سارے دن میں اسیس کیا ہے تجزیہ کی تھی میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ جو اور وہاں پہ جو ایک کیپ بھی ملی ہے کسی سیکیورٹی جنسی کی بھی تو میرا خیال ہے کہ یہ ان لوگوں نے چونکہ وہ ان کا ایک بڑا اس کمیونٹی کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے خود سے لے کے جاتے ہیں خود سے لے کے واپس آتے ہیں ممول کی بات ہے لوگوں نے ان کو ریکی کر کے پلان بنا کے اندر داخل ہو کے اور پھر ایک ایک شخص کو صرف ایک ایک فائر لگایا ہے دوسرا نہیں لگایا اور ایسی وائٹل پارٹ پہ وہاں پہ انجری لگائی گئی ہیں فائر آرم انجریز کے شاید دوسرے کی ضرورت نہیں اس قرآن سے گولیاں ماری گئی ہیں کہ ایک فرد کو ایک گولی ماری گئی ہیں کہ ایک گولی ایک بات میں کرنے جا رہا تھا کہ شاید لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سندھ میں حالات مکمل کنٹرول نہیں کرسکے مجھے اس سے در اختلاف ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کا یہ مطمئن اظر نہیں رہا کہ اس کی گورنمنٹ کو لوگ کہیں کہ یہ کمزور حکومت ہے سندھ والے بھی اپنے اتا کوشش کرتے رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں دہشتگردوں کے خلاف حالت جنگ میں ہیں وہ اور وہ ہم سے کھلی جنگ کر رہے ہیں ہمارا دشمن جو ہمیں کتی طریقے سے برداشت نہیں کر رہا اس میں کوئی ایسی لیپس والی بات نہیں ہے چونکہ یہ دہشتگردی ہے اگر دہشتگردی ہوتی ہے تو نائن الیون کا جو واقعہ وہ امریکہ میں بھی ہو جاتا ہے اس لئے ایسی کوئی بات نہیں ہے اکرم جو علیہ وسلم وفاقی وزر داخلہ چودری نسار سابس گائب ہیں منظر آم پر نہیں ہے اور اس کے علاوہ سندھ کی بات کرے تو سندھ کے جو سبائی وزیر ہونی چاہیے داخلہ کے وہ بھی نہیں ہے کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں اسامہ باجوا صاحب نے کراچی کی صورتحال کو جس طرح ڈسکرائب کیا ہے نا وہ ایسی ہے نہیں کراچی کی صورتحال بڑی خوفناک ہے آج کا دن سیاہ دن نہیں ہے بارہ مئی چند دن پہلے اندری لوگوں کو ماضی یاد ہے تقریباً لاشیں روزانہ ہی گرتی ہیں وہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ سے کچھ عرصہ پہلے سو کے بعد سکور میڈیا شام کو کاؤنٹ کر رہا ہوتا تھا ایک سو دو ہو گیا ایک سو تین ہو گیا ایک سو چار ہو گیا یہ ہفتہ گزرا سبین کو دیکھ لیں وحید الرحمان کو دیکھ لیں ٹارگٹڈ ایسے ہیں جو پولیس ای ڈی ایس پی ایک نہیں دو ڈی ایس پی ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو معاشرے میں اپنا ایک لہذا مقام رکھتے ہیں جو باقی لوگ کے لیے نوٹ کرتے ہیں سبین کا قتل بہت زیادہ بڑا میسیج تھا وحید الرحمان کو کسی نے بیچ میں ڈسکس نہیں کین چیزیں دیکھیں کل پولیس نے کہا کہ وہ بلائن مرڈر ہے آج کا جو انسیڈنٹ ہے وہ کراچی کے لیے بلکل مختلف ہے مختلف طریقے سے آپریٹ کیا گیا اور یہ ایک نئی انڈیکیشن بھی ہے انہوں نے دشمنوں نے ہم کو جواب دیا ہے کہ ہم گم نہیں ہوئے ہم غائب نہیں ہوئے ہم پسے پردہ بھی نہیں ہیں آپ کے بیچ میں ہیں اور تیاری کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دشمن تو بیچ میں رہ رہے ہیں لیکن ان کی پیچھے جو ہاتھ کار فرما ہیں ہماری نظریں اس طرف سے آج بھی نہیں ہیں یہ تو عوام بھی جاننا چاہتے ہیں ہم بھی جاننا چاہتے ہیں ہاتھ کس کے پسے پردہ کو آج ہم صرف موڈی کے پاک بھارت کرکٹ سیریز کے ترنگے جو ہیں وہ بجا رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں اس وقت سب سے بڑا فیکٹر جو ہے انڈیا کا ہے سب سے بڑی پینیٹریشن را کی ہے اور را کے لوگ وہاں پر کراچی میں کام کر رہے ہیں اور بے تہاشا غدار وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جو ہماری اپنی صفوں میں ہیں ہمارے اپنے گھروں میں ہیں ہماری اپنی مسجدوں میں ہیں جب تک ہم بچے دینے والی اس مرگی کا سر کلم نہیں کریں گے اس کا علاج نہیں ہوگا اور اس کے تانے بانے پورے سندھ سے ملتے ہوئے بلوچستان جاتے ہیں جب تک ہم اس بیلٹ کو پاکستان سے الیدہ کر کے لاو اینڈ آرڈر کے لیے ٹریٹ نہیں کریں گے جب تک ہم یہاں پہ ایک نئی سٹریٹیجی وضع نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیو پلٹیکل سیچویشن کو دیکھتے ہوئے جو سٹریٹیجیز آپ بنا رہے ہیں اس کے جو دشمن ہیں اور یا آپ کے اندر جو خامیہ ہیں اگر ان سب چیزوں کو آپ نہیں دیکھیں گے تو اس طرح کے واقعات کی روکتہ ممکن نہیں ہے ہم روزانہ شام کو ایک سات بجے سات بج کے چھ منٹ پہ یوم سوک کا اعلان کریں گے سارا دن ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہا تھے ہمیں کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو گیا سات بج کے چھ منٹ پہ ایک پریس ریلیس جاری ہوتی ہے کہ کل یوم سوک بنایا جائے گا میرا سوال اکابرین سے بھی ہے اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے سولہ دسمبر کو تیہ کیا تھا کہ یہ جو آئندہ کی لاہیاں ملے بیس نکات تیہ کیے گئے تھے ایکشن پلان کے کس نے پورے کیے بھائی آپ پنجاب کو یہ مت کہیں گے پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے دشمن کا ٹارگٹ آج بلوچستان اور کراچی ہے اور اگر آپ پنجاب میں حالت دیکھیں تو پنجاب کی حالت صرف اس لیے اچھی ہے کہ دشمن کا ٹارگٹ اس طرف ہے ہمیں اپنے ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ساجد گل صاحب اکرم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کو انڈیا کو آپ اس سے نکال نہیں سکتے اس ایلیمنٹ سے آج جو واقعہ پیش آتا ہے افسوسناک واقعہ گزشتہ رات ندرین درمودی صاحب کے جانب سے بیان آتا ہے کہ پاک بھارت جو اکرم چودری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پاک بھارت کرکٹ سیریز جو ہے اس کی بحالی چاہتے ہیں اور وہ بحال ہو جائے گی انقریب لیکن آج یہ تحفہ ملتا ہے اس کے لنک دیکھتے ہیں آپ دونوں چیزوں کا ایک تو شکریہ اسامہ آپ نے آج کے اس نہایت اہم موضوع کے شو پر مجھے مدو کیا وہ کچھ کہنے کی کا موقع دیا دیکھئے یہ ایک سیریز ہے ایک سیکمنس ہے جب نواز شریف صاحب کمپین کر رہے تھے اپنے گیارہ مئی کے الیکشنز کی تو وہ انڈو پاک پوزیٹیو ریلیشنشپ کی بات کر رہے تھے اور بار ہا بار انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو مینڈیٹ لیا ہے یہ انڈیا سے دوستی کے نام پر لیا ہے اس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے ہماری ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل فائرنگ جاری رکھی اور بے شمار ہماری لاشیں وہاں گرتی رہی ہیں بہت سے املاک کا نقصان ہوا پھر ایک اور ٹرن آیا خاجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں گزشتہ دنوں نے کہا راہ کے حوالے سے کہ راہ پاکستان میں ایک جماعت کی مدد کر رہی ہے لازمان وہ امکیوم کی طرف اشارت تھا اس کے جواب میں نریندر موڈی صاحب سے یکدہ میں ایک مصبت ڈائلاغ آنا شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ انڈو پاک ریلیشنشپ بہتر ہو سکتے ہیں کرکٹ کے ذریعے اور کرکٹ ڈپلومیسی اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں دیکھئے اس تمہید یا اس سیاکو سباک میں ایک بات تو واضح ہے کہ انڈو پاک ریلیشنشپ ایک نزہ کی قیفیت ہے صحیح اور بدقسمتی سے ہم دونوں ممالک ماضی میں یعنی دیون سے لے کے آج تک کبھی اس سے باہر نہیں آئے یہ بہت آسان ہے اپنے ہاں کچھ ہو اور ہم فوری طور پر را کا نام لے لیں یہ بڑا آسان کام ہے آپ نے کسی پہ تو ڈالنی ہے باوجود اس کے اکداش نے آج شام گئے ایک خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے کچھ پامفلٹس بھی باس سے ملے اچھا وہ ایک فیک سٹوری ہے ایک بوبی ٹرائپ ہے میرے تئی تجزیہ کرتے ہوئے ایک جنرلسٹ کے طور پر وہ ہمیں بھٹکانے کی ایک چال ہے میں نہیں سمجھتا کہ داش کا کراچی یا پاکستان میں اس طرح سے کوئی existence بہت بڑی ہے یہ ہمیں ڈرائیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک بڑا خطرہ ہے issue سے attention divert کی جا رہی ہے یہ کوئی اس طرح پرابیگیشن تھیوری میں جو ہم پڑا کرتے تھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی angle ہے اسماعیلیوں کو کیوں target کیا گیا کراچی میں یہ اہم سوال ہے اس کے دو ہیں پہلو ایک internal ہے ایک external ہے external تو یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے فوراں وابیلا کہ جی راہ نے کیا انڈیا نے کیا راہ نے کیا انڈیا نے کیا internal بھی ہمیں کچھ جائزہ وہ کہتے ہیں اپنی چار پائی کے نیچے بھی ذرا جھانکے وائے رسوائی کے دھبوں کے اور کچھ بھی نہیں اماد کیجئے ہمارے ہاں میں ایک سوال اگر آپ کو دوں آپ کے سوال کے جواب میں ایک سوال آپ کو دوں کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا ساجد گل صاحب بریک کا ایک کاجہ آ رہا ہے میں ایک جملہ اگر از کر دوں کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں سے محض چند کلومیٹر دور ہے سچل تھانہ رینجرز بھی بیٹھی ہے پولیس بھی بیٹھی ہے یہ سوال ہے میرے پاس ناظرین چند گز کے فاصلے پر ایک پولیس چوکی ہے اور اس کے ساتھ اگر بات کریں تو ڈیڑھ کلومیٹر فاصلہ بتایا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ جہاں پر سچل تھانہ موجود تھا پولیس نہیں پہنچتی ساڑھے نو بجے واقعہ پیش آتا ہے گیارہ بجے پولیس آتی ہے اس سوالے سے مزید بات کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے ساجد گل صاحب آپ بات کر رہے تھے سیکنس ہے ایک پورا منظم ایک طریقہ چل رہا ہے پولیس کی بات کر رہے تھے پولیس کی ایک چوکی موجود ہے پاس پولیس احل کارنی آتے وہاں پہ ڈیڑھ کلومیٹر دور سچل تھانہ ہے سچل تھانے سے بھی ڈیڑھ گھنٹے تک کمو بیش ساڑھے نو بجے واقعہ بتایا جاتا ہے اور گیارہ بجے پولیس پہنچتی ہے کیا کہیں گے آپ اس پر جی میں اسامہ شکریہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایکسٹرنل جو ہمارا معاملہ وہ تو ہم نے ذکر کر دیا کہ ہم نے انڈیا پہ راو پہ ڈال دیا انٹرنلی جو ہمارے لیپس ہیں جس کو شروع میں محاصل باجبہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسے لیپس نہیں ہے وی آر فائٹنگ اگنسٹ اور اس کے باوجود اگر یہ ہائی پروفائل کے لنگس ہوتی ہیں رینجرز کے ایک مسلسل چلنے والے ایکشن سے جس کو ایمکیم نے بہت وابیلا کیا کہ جی ہمارے خلاف ہے اسے ایک کام تو ہوا تھا کہ کراچی میں عام آدمی کی لاش گرنا تقریبا کم ہو گئی تھی لیکن گیر صاحب پہلے لیاری اپریشن بھی تو ہوا نا لیاری اپریشن بھی ہوا میں آتا ہوں میں اس طرف آتا ہوں سامہ یکدم ہم نے دیکھا کہ چار پانچ اوپر تلے ہائی پروفائل ٹارگٹ کے لنگس ہوئیں اس میں ڈاکسر ڈیبرا بھی شامل ہے سبین بھی ہے عبد الرمان بھی ہے اور بھی کچھ اہم لوگ ہیں اب یہ واقعہ ہو گیا ہے تو میرا سوال جو میں بریک سے پہلے آپ سے گزارش کر رہا تھا میرا سوال یہ ہے کہ اتنا نزدیک ہونے کے باوجود اس شہر میں جس میں رینجرز کا ایک پرپیچول آپریشن چل رہا ہے تو جائے وقوع پر میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں نائن ایمم بھی استعمال ہوئی کلاشنکوف بھی استعمال ہوئی کوئی دو سو خال ملے ہیں مختلف ساخت کے اسلحہ کے اتنا پنٹالیس بندوں کو اگر ایک ایک بندے کو ایک ایک گولی ماری گئی ہو جل سب اس وقت این پی کے رہنماز سینیٹر شاہی سید صاحب ہماری صاحب جو لوگ وہاں پہنچے نہیں جن کا ذمہ ہے نظم الناس کراچی کا پھر سیند میں حکومت کسی ہے شاہی سید صاحب سے اگر اجازت شاہی سید صاحب بہت شکریہ وقت نے اسے بات کرنے کے لئے شاہی سید صاحب افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پینتالیس افراد کم و بیش جانبھک ہو چکے ہیں اور پچیس سے زائد زخمی بتایا جاتے ہیں اس افسوسناک واقعے پہ کیا کہیں گے آپ پچیس پیلز وام پر حضور مستشترد مزمت کرتے ہیں اس کی شدید مزمت کرتے ہیں اس حالات میں کیونکہ یہ جو ایک کمیونٹی کو نشانہ بنا وہ کمیونٹی جو سب سے معصوم اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھو بات سنو ہم نے بدقسمتی سے ہم نے سیاست کو زیادہ جندا کر دیا ہم نے ہر کار میں مدائلہ کیے دیکھو اگر آپ اپریشنگ جاری ہے غرب عزب بھی چلنا ہے اور اس موجود بھی ہم کبھی بچو کو پکڑتے ہیں کبھی ہم کانکٹا کو پکڑتے ہیں کبھی ہم لگڑے کو پکڑتے ہیں کبھی ہم کرٹو کو پکڑتے ہیں جب تک آپ اس کی ماسٹرمائنڈ کو اور جب تک آپ ان کے مددکاروں کو سلاکاروں کو نہیں پکڑو گے ہمارے خاصے آپ کہا کرتے ہیں کہ مسئلہات میں اور بغیرتی میں معمولی برک ہے ہم نے مسئلہاتیں ختم کر دیئے یہ ملک کے خلاف ساتھ شروع ہے یہ جو کام ہے یہ ملک کو یعنی بدنام کرنا اور ملک کو ڈیسٹیبلیل کرنا تاکہ یہاں پہ نہ کوئی ایسمنٹ آئے نہ کوئی لوگ پاکستان کا کوئی اچھا نام لے یعنی بدنام پہ بدنام کرنا شاید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج کا واقعہ پیش آئے ہیں پینتالیس افراد جان کی واضح ہار گئے ہیں کوئی بیرونی مداخلت آپ سمجھتے ہیں اس میں ہے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اندر ہے تین پرسول میں کیونکہ وہ ایسے معصوم لوگ ہیں کہ ان کا کسی سے واسطہ ہی نہیں ہے ان سے کوئی دشمنی آنے ہیں تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اسے معصوم اور اتنے زیادہ پرداد میں لوگ کو شہید کرنا بے ایسے دوسرا مانا تو رکھتا نہیں ہے یہ تو صرف ملک کو بدنام کرنے کا کہ اگر ہم اپنے ملک میں اتنے اچھے اور شریف لوگ جو بزنس مائنڈ لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں جو پاکستان کے معاشی ہمیں ایکنومک میں ان کا کافی ہاتھ ہے اور ان کے ساتھ یہی رویہ ہوگا تو پاکستان میں کون اندرسمن کرے گا ہمارے راستے بند کرنے کا سادش ہو رہا ہے لہذا ہمیں سادشوں کو سمجھنا ہے ان میں جو بھی ہاتھ انوار ہیں لیکن جب تک آپ ماسٹر مائنڈوں کو نہ پکڑے تو اسے کوئی کریمینلز یا جو کرائے کے چٹو اس کے پکڑنے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا ہمیں اکراز سے بہت قومیتوں سے بہتر ہم نے پاڑی سے بہتر اس دیشہ گردوں کو کے پیشتان تک پہنچانا ہے شاید صحیح صاحب پشاور میں جو سانہ پیش آیا تھا اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا آپ کی جماعت میں بھی بھرپور اس پر اعتماد کیا تھا لیکن کی پی کے میں دیکھیں تو کافی اصلاحات نظر آتی ہیں پولیس کے نظام میں پنجابے بھی خاطرخواہ اچھے انتظامات نظر آتے ہیں دیفینڈ کرنے کے لئے خود کو سیکیورٹ انتظامات کے حوالے سے سندھ میں کوئی انتظام نہیں دیکھنے میں آیا کچھ پرویکٹی نظر نہیں ہے سندھ حکومت اس حوالے سے نہیں یہ بات تو ہے سندھ میں بھی جو آپ نے حساب سے ہو رہا ہے لیکن سندھ میں پولیس کافی شہید ہوئے ہیں پہلے مہینے میں پروڈی ایس بھی شہید ہو گئے اب جس صبح میں پولیس شاید صاحب اہلکار شہید تو ہوئے لیکن کوئی اقدامات نظر نہیں آ اتنے خاطر خواہ سندھ پولیس کی جانب سے سندھ حکومت کی جانب سے معاف کیجئے گا کیونکہ آپ نے ماسٹر پانڈوں کو ابھی چھوڑا ہے مسئلہ پہ کر رہے ہو آپ پہنٹ سے لگاتے ہو پہنٹ تنظیمیں لگی میں دوسرے نام سے پھر وہ کام کر رہے بندہ ہوئی ہے نام کیسے کہ پھر وہ ہی کام کر رہے یہ مسئلہ خطو کو ختم کر رہا ہے جب تک آپ مسئلہ پہ کر رہے ہیں اور سیاسی یعنی انفلنس یا انتر تصوخ ہر ادارے کے اندرے ادارے ادارے نہیں ہیں ادارے سیاسی تجریب میں بنے ہوئے وہ چاہیے کیسی ہو چاہیے وارٹر بوڈ ہو چاہیے کوئی بھی ادارہ وہ کراچی کا چاہیے قدیش ہو یہ پچھل جب سے پاکستان نے زوموڈیشن ہوگا تھا یہاں ادارے یہ پولٹی سیز ہوگئے اب اس کو دی پولٹی سیز کرتا ہے شاہی صحیح صاحب اکرم چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی اکرم چودری صاحب شاہی صحیح صاحب آپ یہ بتائیے کہ کراچی میں آپ لوگ سندھ کی حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم اور ان کے تعلقات ایکار ہمیشہ رہتے ہیں لیکن کراچی کی اور سندھ کی کوئی بھی ایسی ایڈمنسٹریشن کا پارٹ نہیں ہے جو پوری طرح ایکٹیو نظر آتا ہو ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے حکومت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر ہم ایسی جمہوریت میں وہاں کیا تلاش کرتے ہیں جو عوام کی لاشوں کے اوپر سیاست کی جاری ہے اس کے بارے میں کراچی اور سندھ کے سیاست دان کیوں خاموش ہیں کیا وہ حل کرنے کے لیے پنجاب کے لوگ آئیں گے وہ سندھ کے لوگوں کو آپ لوگوں کو جو وہاں پر روزانہ نشانہ بنتے ہیں انہیں وہاں پر اٹھنا چاہیے آپ لوگ کیوں خاموش ہیں اس حکومت کے خلاف جو آپ نے بات کی آپ کے حساب سے بات درست ہے دیکھیں میں تو پچھلے پانچ دس سالوں سے بول بول کے تک گیا یہ مسئلہ ہوتے ہو رہی ہے میں بتا ہوں کراچی میں آپریشن سے ضرورت ہے وہ کسی قوم کے خلاف کسی پارچی کے خلاف کسی ملتاک کرنا ہوں وہ ترشکرن میں سے خلاف ہو اور میرے کرتے شروع کریں میں آپ کے توصل یہی بھی کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں جتنے بڑے لوگ ہیں وہ میرے ہو گئے ہیں آپ جا کے اس آپریشن کرو اگر میرے پارٹی سے کوئی بڑنا ہے اسے چھوڑانے سے رہے جائے تو میں پسکرنواروں میں یہ نہیں بولوں کہ میرے پارٹی میں پرشتے ہیں اور لوگوں کے پارٹی خلاف ہیں جو لوگوں کے خلاف ہیں وہ بھی میرے ہو گئے اداروں کو چاہیے تو ان کو کنٹروم کریں لیکن اداروں کو آپ عذاب تو کرو اگر آپ اداروں کو پوسٹن اور ٹرانسپر پہشوں پہ کرو گے اس میں شاہدی ایمپوریشن شاہی سید صاحب آپ نے وقت دیا ہمیں بہت شکریہ آپ کا آسیب باجو صاحب شاہی سید صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی صفحے پہلے صاف کریں اپنی صفحہ میں جو شرپسند انعاصل ہیں انہیں نکالا جائے وہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے شروع کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے آپ سے اگر ہم شروع کر لیں اپنے آپ کی درستگی کر لیں تو پھر ہم دوسرے کو کہنے میں حق بجانا بھی لیکن پاکستانی قوم کا ایک علمیہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں یہ سب لوگ ٹھیک ہو جائیں میں ویسے کا ویسے رہوں یعنی بہت بینگ نیشن لیکن ایک بات جس طرح یہ سیمپل ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف دہشتگردی کی ہے اپنا نام چپکانے کے لیے نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی سادش ہے جو آگا خانی ہے جو پرنس آگا خان ہے اس وقت کے ان کی بڑی خدمات ہے پاکستان میں ان کی بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہیں تعلیم کے شعبے میں اور طبی شعبے میں طبی میدان میں آگا خان کالج ہے یونیورسٹیز ہے اور ان کے ایجوکیشن کے بڑے بڑے انسٹیجوشنز ہیں اور آسپٹلز ہیں سیندھ میں بھی ہیں کے پی کے میں ہیں پنجاب میں ہیں اور گلگت بلسستان میں ہمارا مقصد ہمارا پنسلگی ہونا چاہیے کہ وہ آگا خانی نہیں تھے وہ ایک مقصود جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ پاکستانی تھے وہ فارن سے انویسٹمنٹ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی انہوں کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور یہ ایک تھریٹ ٹونل لگایا ہے کہ پاکستان کی ترقی میں جو جو لوگ انوال ہوں گے ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں دراصل یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی جو آج ایکنومک صورتحال بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہے اس کو یہ انہوں نے سیبوٹائج کرنے کی کوشش کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے آج پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد ماشری صاحب فوری طور پر وہاں چلے گئے ہیں درست ہے ایک بہت بڑا سانہ ہوا سب لوگ پریشان ہیں یہ بڑی بڑی دل کو تکلیف والی بات ہے اکرم چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ سات بجے کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے صبح یومیں سوگ ہے لیکن اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ جو پاکچانہ کو رڈیور ہے اس حوالے سے بھی میرا ایک سوال ہے بریک لے لیں ناظرین ایک بریک کے بعد بات کریں گے کہ وزریعظم پاکستان آج جو صدارت کرے تھے اے پیشی بلوائی گئی تھی پاکچانہ کو رڈیور کے حوالے سے اس میں بھی کچھ سوالات میرے پاس تھیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے اب بات کریں گے اکرم چودری صاحب سے اکرم چودری صاحب بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ سات بج کے کچھ منٹ پہ کہا جاتا ہے کہ جی کل یوں میں سوک بنایا جائے گا سوہ نو بجے ساڑھے نو بجے کے قریب میں باز صاحب دوبارہ بات کروں گا لیکن ابھی سوہ نو صبح ساڑھے نو بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آتا ہے لیکن ایک اے پی سی چل رہی تھی اسلامباد میں وزریعظم صاحب اس کی چیئر کر رہے تھے اور اس میں کچھ افسوس کے کلمات وزریعظم صاحب نے پہلے ادا کر دیا لیکن اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ کھانا وانا کھائیں اور ایسا نقبال صاحب آپ بریفنگ اپنی جاری رکھیں دیکھیں میں نے جو بات سات بج کے چھے منٹ والی کی وہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے لیکن اس طرح کے سمبولک سوک بنانے کا وقت تو گزر گیا ہے اگر آپ کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ پروف نہیں ہو رہی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جاری ہیں تو اس طرح کے ہم کتنے یوم سوک بنائیں گے اور کتنے بنا چکے ہیں اور ہم کب سے بنا رہے ہیں کم از کم تہتر ہزار لوگوں کی قربانی ہم گزشتہ دس بارہ سال میں دے چکے ہیں جس میں فورسز کے لوگ بھی ہیں انوسنٹ پی ہیں سیولینز بھی ہیں معصوم بچے اور عورتیں بھی ہیں ہم نے سبق نہیں سیکھا ہم سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم فوج کو مورد الزام ٹھہرانے پر کام کرتے ہیں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ سیاستدان پاک اور پارسہ ہیں سیاستدان ٹھیک ہیں لیکن خدارہ اس ملک کو اگر سنبھالنا ہے چوروں ڈاکون لٹیروں کاتلوں کو جب تک نہیں پکڑیں گے جب تک ان کے سر کلم نہیں کریں گے جب تک آپ یہ بھول جائیں گے کہ کون میرا بھائی ہے کون میری بہن ہے کون میرا پارٹنر ہے میرا کون بزنس پارٹنر ہے کون میرا حکومت میں مفادات جب تک ہم ذاتی مفادات سے بالا طرف ہو کر آگے نہیں بڑھیں گے میں ابھی جو انہوں نے بات کی وقفے میں میں ان پرینسپل تو اس سے اگری کرتا ہوں لیکن یقین مانیں پاکستانی ہوتے ہوئے دل بہت دکھتا ہے کہ ہم اپنے شپ کی ایسی حالت دیکھیں کہ اس کی ہر طرف سے جو ہے وہ زخمی ہوا ہو اور ہم ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہوں ہماری اے پی سی ہر چار دن کے بعد ہو رہی ہو ہم دو سال سے تو اے پی سی دیکھ رہے ہیں آج ایک دو سال اور کچھ دن ہو گئے الیکشن تیرا کو ہم نے کیا حاصل کیا کیا اچیو کیا ایکنامکس کے چند ڈانگرے برسا ٹربیون برن کے دھانگلی سامنے آگے اس کے علاوہ نقصان تو ہو رہا ہے نا سال سے ہم نے ملک کے لوگوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ غریب آدمی کی زندگی میں کیا فرق آیا کراچی میں امن و امان کے نام پر ہم چھ ماہ سے جو آپریشن کر رہے ہیں رینجر کے لوگ جو اپنے سینے تان کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ نے کونسا انسٹیوشن ایسا ہے جس کی وہاں پر کپیسٹی بیلڈنگ کر دی یا اگر صوبائی حکومت ناہل ہے تو وفاقی حکومت وفاق کو توڑنے کے پر کھڑی رہ گی بھائی صوبائی حکومت ایسی صوبائی حکومت کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے صوبے اور اپنے شہروں کا دفعہ نہ کر سکے کیا ہم اس پہ ایپی سی نہیں کر سکتے کیا ہم اس پہ نیشنل کنسینسز چویلپ نہیں کر سکتے کہ پورے سندھ کے حالت خراب ہے خدا کی قسم سندھ کی سڑکیں پنجاب کے کسی دہات سے بری ہیں پورے سندھ میں ہم این ایف سی ایوارڈ کے تحت اربو روپیہ انہیں دیتے ہیں وہ ہم لوگوں کا خون چوس کے پیسے ان کو دیتے ہیں حساب لیتے ہوئے میں آسف زرداری سے اپنی دوستی این نارو اور سی او ڈی یاد آجاتا ہے کیا یہ پاکستانی ہے دیکھیں اگر ہم پاکستانی ہیں نا حق اور سچ کہنا شروع کریں اور اپنے سے شروع کریں خدا کی قسم جو بھی مجرم ہو میرا صلاح بھائی ہو بین ہو اولاد ہو اس کی طرف ہمیں ہاتھ بڑھانا پڑے گا لیکن یہ تو ابھی شاہید صاحب نے بھی کہا ابھی شاہید صاحب نے بھی کہا کہ میرے گھر سے شروع کریں اولاد کا بات ہے میں نے تو ان سے سیدھی بات پوچھی ہے کہ آپ کے سامنے تو ہوتا ہے پانی وہاں بکتا ہے سرکاری گورمنٹ ان کی پانی بیشتی ہے یہ سارے لوگ خود انوالو ہیں ٹرانسپورٹ مارفی میں یہ خود ہیں ان کی بسوں میں لوگ مارے جاتے ہیں ساجد گل صاحب کیا مضمت کرتے رہیں گے بہت چھوٹا لفظ ہے آج کا بہت بڑا سانیہ سانیہ پشاور بھی بہت بڑا سانیہ تھا کیا مضمت ہی کرتے رہیں گے ہم بھی سیاستدان بھی عسکری قیادت بھی اس کی مضمت کرتے رہے گی اب ہم جواب چاہتے ہیں ہم بھی جواب چاہتے ہیں ہمیں جواب چاہیے اسامہ یہ لفظ مضمت تو ایک مزاق بن چکا ہے جی ہے پاکستانی ہونے کی قیمت ادا کی ہے سوال میرا یہ ہے جن سیاستدانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کوئی بریوزمہ قرار دیتے ہیں میں تو سرے سے انہیں سیاستدان نہیں مانتا اس لیے کہ جب چھپن کا آئین برباد کیا عیوب خان صاحب نے تو پاکستان بنانے والے جتنے بڑے سیاستدان تھے قدابر لوگ حسین شہید سورووردی کا نام اس کے شامل ان سب کو ابدو کر دیا اس کے بعد تو سمیت بھٹو کے یہ ہمارے نواز شریف صاحب اب عمران خان صاحب تک بات آگئی ہے اس سے آگے پتہ نہیں کب تک یہ تو سارے بھائی فوج کی اپنی نرسریوں میں ہو گائے گئے لوگ انہیں ایک پرپوس کے تحت مارکیٹ میں لانچ کیا گیا ہے تاکہ لوگ سیاستدان اور سیاست سے بیزار ہو جائیں آپ مجھے بتائیے کیا ملک میں رحیل شریف صاحب کی حکومت ہے اس وقت یا نیا نواز شریف کی یہ قسمی ترمیم اور فوجی عدالتوں کے بعد کیا جواز ہے کسی سویلین حکومت کا یہ کلیم کرے کہ اس کی حکومت ہے ارے بھائی آپ کی فارن پالیسی آپ کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات مسئلہ کشمیر ہر اہم ایشو جو آپ کی قومی سلامتی کے لیے اہم ہے اس کا فیصلہ تو جی ایس کیو میں ہوتا ہے وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ یا وزیراعظم ہاؤس یا ایوان صدر میں یہ فیصلے نہیں ہوتے پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے سیاسی جماعتوں کو بھی دکھانے چاہیے متخب سیاسی جماعت اسلامباد میں بیٹھی آرمی چیف پہلے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر اپنا دورہ منسوق کرتے ہیں سری لنکا کا بھائی بات یہ ہے میں نے ارز کیا کہ یہ جو لوٹ ہے نا موجودہ سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی انورٹرز میں رہنماؤں کی جو بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں ان کے بس کا روگ نہیں رہا کہ وہ ملک کو سیدھی ڈگر پہ ڈال سکیں وہ جو خواب ہے نا آمن کا خوشحالی کا ترقی کا چین اور آرام کا وہ اس عوام کے نصیب کی بات نہیں رہیا میں گزارش کروں بھائی بات یہ ہے کہ آپ سیدھی سچی بات کریں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان جماعت فلان بندہ فلان گروپ فلان ملک سے مدد لے کر اپنے ملک میں پاکستان میں بربادی پھیل آرہا ہے بھائی اگر آپ کے پاس یہ معلومات ہیں تو آپ سیدھا گردن سے پکڑیے نب دی ایول ان دا برڈ آپ خالی خالی بیانات دے کر جس حکومتی جماعت کے طرف سے کہا گیا ان کے ان نمائن کا سباہ کر لیتے ہیں آسیف بھاجو صاحب خواجہ آسیف صاحب کی جانب سے آپ ساری ختم کریں اور اس کے بعد یہ ملک کا اسمبل پائے آپ نے یہ جو آگے لگا رکھے ہیں لوگ یہ تو کسی کام کے نہیں ہے خواجہ آسیف صاحب کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے کہ یہ کراچی کی مقصود جماعت ہے اور وہ راہ کو مدد کرتی ہے کیوں پھر اس مقصود جماعت کو کیوں نہیں پکڑا جاتا کیوں اسسٹ کرتی ہے وہ کیوں تحقیق نہیں کی جاتا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے خواجہ آسیف صاحب نے کہا اس میں اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی انڈیا کے آدمی یہاں پہ آکے کام کر رہے ہیں خدا خاصتا چلے اسسٹنس کی بات ہے نا آج دیکھیں جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے ساجد گیل صاحب ان کا اپنا طریقہ کر رہے ہیں انیلیسز کا یہ کرٹیسز کر رہے تھے ساری گورنمنٹ کو بھی اور آرمی جو ہماری اسکری کیا تھا اس کو بھی مجھے ان کی بات سے بڑا سخت اختلاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میاں نواشری صاحب آج فورا وہاں پہ گئے پہلے چیف آف آرمی سٹاف گئے پھر اس کے بعد میاں صاحب گئے ان کے ساتھ دوسرے منسٹرز گئے وہاں سی ایم صاحب اور گورنر اور آسر زرداری صاحب اور ایم کی ایم کی لیڈرشپ وہاں سب کے سب اکٹھے آگے ایک پیچ پہ اکٹھے ہوگے انہوں نے سب نے یہ دیکھا کیا سمجھتے ہیں ایک درف تو تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ ای پی سی پہ ای پی سی بلا رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس بات پہ ای پی سی کیوں نہیں بلائی جا رہی گزارش یہ ہے کہ تنقید کرنا ہی صرف ہمارا فرض نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میاں نواشری صاحب نے جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے تمام ایسیوز پہ انہوں نے ای پی سی بلائی اسکری قیادت کو ایک پیج پہ کٹھا کیا اور پارلیمان کو ایک پیج پہ کٹھا کیا اور تمام مسائل کا حل نکالا اور آج قوم دیکھ رہی ہے کہ کراچی میں بھی حالات بہتر تھے ٹھیک ہے آج کا واقعہ ہو گیا بڑا بڑا خوفناک واقعہ ہوا پیشاور میں بھی ہوا دیکھیں اپریشن ضربے کراچی میں بھی اس سے پہلے بہت زیادہ حالات گرگوں تھے بتا خوری تھی ٹارگٹ کلنگ تھی تو ٹھیک ہے پچھلے ایک ہفتے سے چار کلنگ ہوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی دو ایٹ ڈی ایس پی مارے گئے اور آج یہ ایک واقعہ ہو گیا اور آج ہی فوری طور پر وہاں پہ گئے ساپ لوگوں کو ایک پیج پہ کٹھا کیا میں سمیتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے ایک کوئی اسی طرح احساس نہیں ہے کہ سامنے دشمن بیٹھا ہے اور وہاں ہم نے توپوں کے گولے چلا دینے ہیں بمباری کر دینی ہے ہمارا دشمن تو ہمارے گھر کے ہمارے آس پاس چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی میں پتا نہیں لگا ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دون رہے ہیں انہوں نے ایک شک کا اظہار کی ہے انہوں نے کہا ہم ثبوت ہیں ثبوت ہیں نو پکڑیں گے انشاءاللہ پہلے بھی اس سے کراچی میں جس طرح بھی ہوا چاہے انہوں نے یہ دکھیں یہ بات کر رہے تھے آپ بھی فرما رہے تھے جی کہ یہ ذاتی مفادات کی بات ہے پرسنل ٹیسٹ کی بات ہے ایسی قطعی طور پہ میاں نوازلی صاحب اور ان کی ٹیم میں قطعی طور پہ وہ ایسا نہیں سوچتے وہ صرف اور صرف پاکستان کی بقا پاکستان کے بچوں کا مستقبل پاکستان آرمی کا مستقبل آپ کا مستقبل اس کے مطلق سوچتے ہیں اور کسی بھی ایشو پہ کسی بھی ایشو پہ میاں نوازلی صاحب نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا انہوں نے تمام جو پلٹیکل فورسز ہیں جو تمام سٹیک اولڈرز ہیں ان سب کو ساتھ لے کے فیصلے کیے ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے بہتر فیصلہ کرنے کی قوت کسی کے پاس نہیں ہے اکرم چودری صاحب جو صوبے کے سربراہ ہیں سندھ کے وزریعالہ سندھ کا عملی شاہ صاحب عمر بھی ان کی خاصی بھڑتی چلی جاری اللہ تعالیٰ نے مزید بھی عمر اطاف فرمائے لیکن آج ان کی جانب سے بیان آئے کہ چھے کروڑ عوام ہیں ہر کسی کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے اس کے ساتھ سے ان کا یہ بھی کہنا تھا آج کے باقی صوبوں میں بھی دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں میں اس دیفعہ کیوں دوں ان پر ایک پریشر تھا انہوں نے کہا میں اس دیفعہ کیوں دوں دیکھیں ہمارے ہاں ذمہ داری قبول کرنے کا تو خیر رواج ہے نہیں کوئی بھی نہیں کرتا لہذا قائم علی شاہ سے بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ذمہ داری قبول کر لیں لیکن دیکھیں میرے بھائی ہیں ہم سیاست سے بالہ تر ہو کے بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں یعنی ہم اپنے شاہ سے زیادہ ان کے وفادار ہیں بھائی ہم ایک نیشنل حقب پہ بیٹھے ہیں اور نیشنل بات کر رہے ہیں نہ ہم نواز شریف کی بات کر رہے ہیں نہ عمران خان کی کر رہے ہیں نہ اے بی سی ڈی کی کر رہے ہیں ایشو پاکستان ہے کہ پاکستان کو کیسے بچانا ہے اگر ہم پاکستان کو بچانے کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے تجاویز بھی دینے کا حق نہیں رکھتے اور کسی اقدام کوئے صحیح اور غلط ہونے کے بارے تجاویز اگر دے بھی دے تو ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ان پر بھائی لیکن یہ وائس ضرور بن جائے گی آپ ایک بات کا یقین رکھیں کہ اگر آپ سچ کہنا اور گراس روٹ تک جا کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ضرور ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اس کے لیے ذمہ داری لینی پڑے گی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ابھی فوج کی بات ہوتی ہے کہ فوج جو ہے انہوں نے کہا کہ جی عدالتیں لگی ہوئی ہیں فوجی عدالتیں لگی ہوئی ہیں مجھے آپ بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں کتنے مقدمات چلے گئے مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ کتنے کیسز ایسے ہیں جو ڈیسائیڈ ہو گئے اور ان کے بعد فوج نے اس پر عمل درامت کر دیا فوج پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہے جو لوگ فوج کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں تمام جماعتوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے کڑوی گولی لی ہے یہ فوجی عدالتوں کی کڑوی گولی نکلی ہے لیکن اس کڑوی گولی کو نکلنے کے بعد نتائج بھی تو دیکھیں نا ہمارے سیاستدانوں نے ثابت کیا کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں کہ اس ملک کو چلائیں ہمیشہ میں نے یہ بات کی ہے اگر سیاستدان اہل ہو نہ کبھی فوج آئے نہ کبھی آپ کو فوج کی اس طرح کی ضرورت ہو آپ اپنے فیصلے خود کریں تو ملک کو آگے بڑھانے کی اہلیت رکھیں گے لیکن اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو اٹھاتے ا کو اٹھالیں بی کو اٹھالیں سی کو اٹھالیں اور اپنے کندوں سے بوجھ اتار دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بدتدریج ادارے آپ کا حصہ ہوتے ہیں فوج پاکستان کی حکومت کا حصہ ہے کوئی پرائم منسٹر ہو اس کا حصہ ہے فوج کی اپنی ذمہ داری ہے فوج پاکستان کی فوج ہے پاکستان سے ہٹا کر انٹرول ذمہ داریاں دے دیتے ہیں جو آپ کے دوسرے اداروں کا کام ہے تو یہ ان لوگوں کا قصور ہے ساجد گل صاحب سے بات کر لیتے ہیں ساجد گل صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں ساجد گل صاحب بات ہو رہی ہے فوج کی انولومنٹ کی کیا یہ سیاستدانوں کی مچورٹی ہے سیاستدانوں کی ناپوختگی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ فوج کو جانبوس کے انولوڈ کیا جا رہا ہے دیکھیں اسامہ جو کچھ میں نے کہا اس سے قبل جب آپ نے موقع دیا تو میں نے ذکر کیا چھپن کے آئین کا اور ایک سیریز کا ذکر کیا میں تنقید نہیں کر رہا میں اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ پاکستانی فوج پاکستان کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکا وہ ہماری سردوں کی حفاظت کرتی ہے اس کی بہت سی قربانی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان حالات میں سپریم آثورٹی اسکری قیادت کے پاس ہے تو جس کے پاس طاقت ہو اختیار ہو اقتدار ہو اسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی کچھ کیجئے دوسری بات رہی بات سیاسدانوں کی دیکھئے خواجہ آصف یہ وہی ہیں جو فوج کو ملائن کر رہے تھے ایک وزیر اس حکومت کا یہ مجموع تضادات ہے یہ حکومت بلکہ یہ سارے سیاسدان سیاسی پارٹی ہیں میرے تہیں تو یہ کچھ بھی کرنے کے اہل نہیں ہیں بدقسمتی سے ایک وزیر نے کہا کہ جی راہ مدد کر رہی ہے آپ کو زیادہ ڈس اپائنٹ ہو رہے ہیں میری ارس اون لیجئے میں ایک جنرلسٹ ہوں میں جذبات سے نہیں کھیلتا میں تو جو حقیقت سامنے آئے گی اس کو پرکھوں گے ایک سرجن کی طرح اس کا آپریشن کرتا ہوں میں ایک سوال اٹھاتا ہوں ایک وزیر آپ کا کہہ رہا ہے کہ جی راہ مدد کر رہی ہے دوسری طرف وہ بھائی صاحب جو لندن بیٹھے ہیں وہ بیشنگ کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں ہماری اسکری کی عادت ٹھے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بھائی صاحب جو لندن بیٹھے ہیں الطاف حسین کی بات کر رہا ہوں آپ کا اشارہ سمجھ گیا انہوں نے فوج کے خلاف جو ہے وہ لمبی زبان نکال لیا پنی اور ایک وزیر ہمارا اور ہے جس کا نام پرویز رشید ہے وہ پریس ریلیز منسٹر جسے کہتے ہیں وہ جاتے ہیں اور بڑے تھنڈے کام وہی آدمی جنہوں نے کہا تھا غلیل کے ساتھ نہیں دلیل کے ساتھ ہے اور وہ جا کے کہتے ہیں دیکھئے انہوں نے معافی مانگ لی ہے مغزت کر لی ہے چلیں چھوڑیں کوئی بات نہیں وہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے محلے کے دو بچے لڑ پڑے تھے اور ماں باپ اکٹھے ہو گئے وہ کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں یار سلسفہی کر لو بچے لڑ رہے تھے ارے بھائی آپ کی اسکری قیادت کو وہ توہین اور میز انداز میں مخاطب کر کے اس کو کھلا چیلنج دے رہے اور آپ کا وزیر یہ کہہ رہا کہ چلیں چھوڑے کوئی بات نہیں تضادات کا یہ عالم ہے کہ لندن میں جو آئندہ غلطی نہیں کریں امید کرتے ہیں کہ موجودہ وزیراعظم صاحب نے وہاں لوگوں کے میں موجود تھا وہاں اس کو کور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھوا کے کہا ہاتھ اٹھا کریں ہم کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرے گا گل صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا اکرم چودری صاحب آپ کا بہت شکریہ عاصف باجہ صاحب آپ تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا ناظرین دیکھنے میں آتا ہے جب بھی اکثر یہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں وہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ دہشت گرد کہاں سے آئے کہاں کو چلے گئے کچھ سیکیورٹی کیمراز نہیں ہوتے اگر کہیں پر سیکیورٹی کیمراز لگے ہیں تو وہ یہاں تو کوئی چور نشے ہی لے جاتے ہیں یا پھر وہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے حکومت کو وفاقی حکومت کو خصوصاً اس بارے میں سوچنا چاہیے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے محمد اسامہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ